ڈاکٹر روی ملک نمستے کئی ساری چیزیں ہیں جس پر بات کرنے کی آوشکتہ ہے سب سے پہلے تو یہ جو ہوم آئیسولیشن کی نئے گائیڈ لائنز آئے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے اور اب کی بار دوسری لہر کے مقابلے اگر ہم کووڈ کیسز کو دیکھیں تو کیا یہ کم تیور ہے دیکھیں دو تین چیزیں میں بتانا چاہوں گا کہیں نہ کہیں لوگ بہت زیادہ اوبر کانفیڈنٹ ہیں اس بار اس بات کو لے کے کہ شاید یہ بہت مائلڈ ویریانٹ ہے اور یہ کسی قسم کے مرتیو نہیں کرے گا یا پیشنٹس کو آئیسولیشن بھی نہیں جائے گا یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ وہ جو نے کلیر کا ہے کہ اس ویریانٹ کو مائلڈ کہہ کے شرگ آف نہیں ہم کر سکتے کووڈ کا کوئی بھی ویریانٹ ہو ہو سکتا کوئی ویریانٹ تھوڑا کم سیریس کرے مریضوں کو کوئی تھوڑا زیادہ کرے لیکن سب کے سب پوٹینشلی لائف تھریٹننگ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ ویریانٹ جو ہیں یہ لائف تھریٹننگ ہے اور اس میں ہمارے کو پوری پرکوشنز لینی بڑی ضروری ہے اور جس طرح سے اگر لوگ پرکوشنز نہیں لیں گے جس طرح سے یہ بڑھتا جا رہا ہے آپ دیکھیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دس لاکھ کیسز یو ایسے میں ہوئے ہیں اور ایک لاکھ ستاسی ہزار کیسز ہوئے ہیں یوکے میں اگر وہاں پر جہاں پر کی ویکسینیشن ریٹ بھی ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے اور ڈیبلپ نیشن ہے لیکن اگر وہاں پر یہ اتنا کہر کر سکتا ہے تو آنے والے سمجھ میں یہ ہمارے ادھر بھی بہت زیادہ سمجھے کرے گا تو ہمیں اس کو لائٹلی لے کے بلکل نہیں چلنا چاہیے جی لیکن اگر ویکسینیشن ریٹ کی بات کریں تو فرس ڈوز تو بھارت میں یوکے اور یو ایس کی مقابلے زیادہ لگے ہیں سیکنڈ ڈوز کی در جو ہے وہ شارعہ 5-6 پرتیشت کم ہے 66 پرتیشت ہے یہاں پر یو ایس اور یوکے میں 73 پرتیشت ہے جو کی ڈبل ویکسینیشن کی اڈیٹا ہے لیکن فرس ڈوز کی اگر بات کریں تو 90 پرتیشت سے اوپر eligible جو population ہے تو وہاں پر تو بھارت ابھی آگے ہے آکڑے کل کے ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر ملک اور ہماری درشکوں کو لیکن ایک بات ہے یہاں پر کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب کی بار اومکرون یا اب کی بار یہ جو لہر ہے اتنا ان کو ایفیکٹ نہیں کرے گی اور ویکسینیشن فل ویکسینیشن کا کتنا فائدہ ہوگا دیکھیں ویکسینیشن کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا لیکن اومکرون جو وائرس ہے وہ تھوڑا سا ویکسینیشن کو اسکیپ کرنے کے اس کے زیادہ چانسز ہیں لیکن ویکسینیشن کا فائدہ ہم لوگوں کو ہوگا اور جو پچھلی بیو میں اتنی بیماری ہوئی ہے اس سے بھی کچھ پروٹیکشن رہے گی اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ لنگز کے اندر بہت زیادہ انفیکٹ نہیں کر رہا ہے یا پر ریسپریٹری ٹریک میں انفیکٹ کر رہا ہے لیکن ان سب باتوں کے رہتے ہوئے بھی جس طرح سے ڈیولپ نیشنز میں اتنا زیادہ یہ فائلہ ہے اومکرون اس طرح سے یہ ہمارے دیش میں بھی کافی ہاتھ تک فائلے گا آپ کی بات یہ کل صحیح ہے ویکسینیشن ریٹ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت پلس مائنس ہو لیکن پریکٹیکلی وہ بھی اچھے سے ویکسینیٹڈ ہیں اور اس میں ایک چیز اور بتا دوں ان آنکھڑوں میں وہ بچوں کی ویکسینیشن بھی لے رہے ہیں وہاں پر بارہ سے اٹھارہ سال کے بچے بھی ویکسینیٹ ہو گئے ہیں جو کہ ہمارے ادھر اکتانیس پرسنٹ بچوں میں سے ایک بھی بچہ ویکسینیٹ ابھی تک مشکل سے اسی نبے لاکھ بچے ویکسینیٹ ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک بشے ہے بٹ ان سب چیزوں کے باوجود ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری جو ایمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے بیٹر ہے لیکن صرف ہمیں اس کے کونفیدنس میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اومیکرون بیریانٹ کے اندر سپائیک پروٹین میں بتیس میوٹیشنز ہوئی ہیں آنے والا سمیں بتائے گا کیونکہ ابھی تو یہ آنکھڑے بڑھنے شروع ہوئے ہیں آنے والا سمیں بتائے گا جب یہ آنکھڑے لاکھوں میں جاتے ہیں اور اگر لوگ پریکوشنز نہیں لیتے اور آنکھڑے بہت زیادہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اور زیادہ سمجھ آئے گی یہ ہماری پاپولیشن میں کس طرح سے بیہیو کرتا ہے کیونکہ عام طور پر ایک مریض کو سکھ ہونے میں آئی سیو جانے میں اور سیریس ہونے میں دس سے بارہ دن کا انترال لگتا ہے اگر دم سے پہلے دن ہی وہ سکھ نہیں ہوتا تو آنے والا سمیں ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے اگر آپ ٹیسٹنگ شروع کر دیں گے تو بہت سارے کیسز نکل آئیں گے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹنگ کا ادھر اتنا ہائی نہیں ہے تو کئی سارے کیسز ہیں جن کو پتا بھی نہیں لگ رہا اور لوگ جو ہیں کافی سارے اسیمٹومیٹک بھی ہیں بلکل یہ جو آنکھڑے ہیں یہ ٹیپ آف آئیس برگ ہیں پیشلے چوبیس گھنٹے میں ہم نے گیارہ لاکھ چوراسی ہزار کے قریب مریضوں کے ٹیسٹ کیے ہیں اگر ہم ٹیسٹنگ کی در جو ہے تین گناہ بڑھا دیں گے تو بہت سارے ایسے چھپا ہوئے کیسز ہیں جو کہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم چل رہی ہے تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم ٹیسٹنگ بڑھائیں گے تو چھپا ہوئے کیسز بھی آ جائیں گے اور بہت سارے کیسز اسیمٹومیٹک بھی ہیں اور اسیمٹومیٹک کیسز بڑے ڈنجرس ہیں کیونکہ وہ چھپ چھپیتے میں جو ہے باقی لوگوں کو فیلا رہے ہیں کیونکہ اومیکرون جو ہے وہ بڑی فاسٹ سپریٹ کرتا ہے تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کے آخر میں آخڑا جو ہے چھ سات لاکھ تک پہنچے گا جس حساب سے یہ بڑھ رہے ہیں اور ہمیں ابھی سے اتیاد بڑھتنی بڑی ضروری ہے اور اگر ہم اچھے سے اتیاد بڑھتیں گے تو اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں مجھے کیا دوسرے لہر کے مقابلے تھرڈ لہر میں اب تک کا جو ریٹ آیا ہے اس میں ریکاوری ریٹ بھی دوسری لہر کے مقابلے اور زیادہ ہے دیفینیٹلی ریکاوری ریٹ ان کی زیادہ ہے اگر ڈیلٹا اور اومیکرون کا ہم کمپیریزن کریں تو ساؤتھ افریقہ میں ایک سٹڈی کی گئی ہے اس سٹڈی کے حساب سے اومیکرون جو ہے وہ دیفینیٹلی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کی سٹڈی کے حساب سے کہ اومیکرون جو ہے وہ مائلڈ ہے مرتی ادھر اس کی کم ہے اکسیزن پہ جانے کی چانسز بھی کم ہیں آئی سیو میں ایڈمیشن کے چانسز بھی کم ہیں لیکن اس کی ترانسمنٹیبیلٹی بہت فاسٹ ہے اگر چار گناہ زیادہ کیسز بڑھتے ہیں اور اس کی اگر اگریسیونیس آدھی ہے تو بھی آپ دیکھئے کہ بہت زیادہ ایڈمیشنز وغیرہ ہونے کی چانسز ہیں اور آنے والے سمعے میں ہیلتھ کیئر کے اوپر کافی زیادہ لوڈ آنے والا ہے چاہیے یہ مائلڈ ڈیزیز ہے لیکن لوگ ٹیسٹنگ تو کرائیں گے ٹیسٹنگ کے اوپر لوڈ آئے گا پریسکرپشنز لیں گے ڈاکٹرز کے اوپر لوڈ آئے گا چاہے ایڈمیشنز آئی سیو اور اس میں تھوڑے کم بھی رہیں لیکن ہیلتھ کے اوپر لوڈ کافی آنے والا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے اکانومی پہ بھی لوڈ آئے گا کیونکہ چاہے مائلڈ ڈیزیز ہے کوارنٹین میں جائیں گے ہی جائیں گے لوگ آئیسولیٹ ہوں گئی ہوں گے ورک کے اوپر نہیں جا پائیں گے تو ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ اتیاز کی ضرورت ہے کسی بھی قسم کے سوشل سپریڈر ایونٹ سے آپ بچا کے رکھیں اپنے آپ کو جس جس کو جو جو ڈوز نہیں لگی یا فرسٹ ڈوز نہیں لگی دس پرسنٹ لوگوں کو ان کو پڑا پڑ فرسٹ ڈوز لگا لینی چاہیے یہ میں الیجیبل پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں ففٹی نائن پرسنٹ کی جس میں بچے ایکسکلودڈ ہیں اور اس کے بعد میں جس کی سیکنڈ ڈوز ڈیو ہے وہ سیکنڈ ڈوز لے اور بچوں کو جلدی سے ویکسینیشن لگائیں یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جی بلکل امپورٹنٹ تو ہے اور اسی لیے ویکسینیشن کی در میں بھی اگر خاص کر ففٹین ٹو ایٹین کو دیکھا جائے تو کافی انکریجنگ ہے کہ دو دن کے اندر عمومن نبے لاکھ سے زیادہ بچوں کو ویکسینیشن ہو گئی ہے ریجسٹریشنز بھی اب ایک کروڑ سے اوپر ہو چکی ہیں اس در کو اگر بڑھایا جائے کیونکہ یہ بیس بھی دس کروڑ بچوں کا ہے اگر دیکھیں ففٹین ٹو ایٹین بارہ سے پندرہ ان کا کیا ہوتا ففٹین ٹو سیونٹین جو ہے یہ ایک گروپ ہے اور بارہ سے پندرہ ہیں ان کا کیا اور اس سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا بیس ہے ان کی بھی ایمیونٹی کی بات ہے لیکن کیا بھارت میں دوسری لہر کے بات کہیں نہ کہیں سیرو سرویز بتا رہی تھی کہ ایک انڈیمک کی ستھی پہنچ چکا ہے تو بھلے ہی اب لوگوں کو اگر کوویڈ ہوتا بھی ہے تو بھی ایک انڈیمک کی پرستی سے دیکھا جانا چاہیے پینڈیمک کی ترس پر نہیں آپ کیا کہیں گے اس پر ڈاکٹر ساہب دیکھیں یہ تو پینڈیمک یہ ہے پینڈیمک اور انڈیمک میں تھوڑا فرق یہ رہتا ہے کہ پینڈیمک انٹرنیشنل بارڈرز کو رسپیکٹ نہیں کرتا اور وائل فائر کی طرح گھونتا ہے اب آپ دیکھیں سو دیشوں کے اندر یہ اومیکرون ویڈیمٹ جو ہے پچھلے ایک مہینے کے اندر ہی فائل گیا ہے تو ڈیفنیٹلی اٹھ پارٹ آف پینڈیمک اور یہ پینڈیمک کے ہی ہے ہم اس کو پینڈیمک کا حصہ ہی لیں گے بنسبت کے اس کو ہم اینڈیمک کہیں اور یہ ایک پینڈیمک کا پارٹ ہے وی آر پارٹ آف دی پینڈیمک وی آر پارٹیسپیٹنگ سو دیشوں سے زیادہ یہ انٹرنیشنل بورڈرز کو بینہ رسپیکٹ کیے ہوئے اومیکرون ویڈیمٹ جو ہے وہ فائلے جا رہے ہیں کیا بھارت اب ہرڈ ایمیونٹی کی تا کے سٹیج پہ پہنچ چکا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اومیکرون کی وجہ سے اور ویڈیمک کی وجہ سے جب تک پوری طرح ویڈیمیونٹی یونیورسل ویڈیمیونٹی نہیں ہو جاتا سب کو ویکسین نہیں لگ جاتی تب تک ہم ہرڈ ایمیونٹی کی بات نہیں کر سکتے ویکسینیشن کم سے کم کم سے کم ستر اسی پرسنٹ کو جب ہو جائے گا جس کی میں پوری پوپولیشن کی بات کر رہا ہوں اگر ستر اسی پرسنٹ کو ویکسینیشن ہو جائے گا تب ہرڈ ایمیونٹی ہماری اپروپریٹ لے گی لیکن اس کے اندر بھی ہمیں یہ خاص دھیان رکھنا ہے کہ جتنا یہ فیلے گا اتنا میونٹیٹ ہوگا اور ہو سکتا کل کو ایک ایسا وائرس یا جیوانوں پیدا ہو جائے جو کی اس ویکسینیشن کو بھی اسکیپ کر جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پرکوشن جتنی پرکوشن لیں گے جتنے وائرس کو ہم کرٹیل کر کے رکھیں گے جتنے وائرس کو کم موقع دیں گے فیلنے کا اتنا ہی وائرس کو کم موقع ملے گا میوٹیشن کرنے کا اور جتنی یہ میوٹیشن کم کرے گا اتنا ہی یہ زیادہ جو ہے ہمیں چانسز ہوں گے کہ ہم اس بیماری سے سمپورن ویجے پرابت کریں گے ڈاکٹر رفی ملک سے ایک آخری سوال پوچھنے کا سمیہ ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہمارے درشکوں کو بتائیں کیا ارلی سمٹمز ہیں جس کو پکڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سردی موسم کی وجہ سے کئی لوگ زکام ہوتا ہے کیا زکام کا مطلب کوویڈ ہے دیکھئے کیونکہ پوزیٹیویٹی ریٹ لگ بھگ دس سے بھی اوپر ہو گیا اگر ہم دلی کی بات کرتے ہیں تو ہائی انڈیکس کوئی بھی مریض جس کو بہت زیادہ خانسی یا زکام ہے خاص کر کی گلے کے اندر سکریچی نیس ہے گلے کے اندر اس کو تھوڑا خراش محسوس ہو رہی ہے اور فیور آ رہا ہے تو ہمارے کو اس کو اومکرون یا ڈیلٹا ویرس کا سسپیشن اس میں آنا چاہی یہ کسی میں بھی فلو لائک سیمٹمز ہو فلو لائک سیمٹمز میں یہی ہوتا ہے کہ بخار آئے گا گلے میں خراش ہوگی اور نین چیز ہے باڈی میں ایک سونگے تھکاوٹ ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہیں جب بھی آپ کو لگیں تو اس کے اندر ہائی انڈیکس سسپیشن ہونا چاہیے پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ بلکل آپ کو آئیسولیٹ کرنے اگر یہ کومن فلو ہے تو بھی یہ فیلے گا اور اگر خدا نہیں خاص آمکرون ہے یا ڈیلٹا ہے تو یہ بھی فیلے تو سب سے پہلے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ آگے جو ہے اپنی پروپر ٹیسٹنگ بغیرہ کیجئے جس کی ہمارے کو بجا پتا چل سکے اور اس کے حساب سے ہم آگے کا کاری کرم کریں کہ ہمیں کیا ٹریٹمنٹ دینی ہے کیسے کرنا ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ اس وقت اگر کسی کو بھی کیونکہ جتنے ہم کیسے اس کو پکڑیں گے جتنے آئیسولیٹ کریں گے اتنی ہی یہ بیماری کنٹرول میں